یہ بن دیئے گھر پہ پنی آٹا کتنا لیا ہے؟ ہاپ کے جی آٹا کتنی ہے کیا ڈگ رہا ہے؟ آٹا ہاپ کے جی اور ہاپ کے جی گھی ہاپ کے جی آدھا ہاپ کے جی گھی یہ ابھی گوند جو ہے اسے بھون کے رکھ لیا ہے گوند کیا ہوتا ہے؟ ایڈیبل گم باقی گوگل کر لو اب ہم گھی گرم کریں گے گھی گرم کریں گے؟ گھی گرم کرنے کے لئے آپ کو بتا لیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ گیس کے نیچے آگ لگائیں نہیں تو گھی گرم نہیں ہوگا ای ہوپ یہ سب کو بتا تھا اب یہ آدھا کلو گھی ڈال رہا ہے اور افکوس کڑائی کے اندر ہی ڈال رہا ہے پین میں پنی نہیں بنتی پی فور پنی بٹ نوٹ پی فور پین کے وہ کڑائی میں یہ گھی ڈال گیا آدھا کلو کیاریاں شروع گھی تھوڑا پہلے گرم ہوگا ہم اس میں آٹھا ڈالیں گے سو آپ کی جنرل نولیج کے لئے بتا دوں کہ یہ میری بیٹی بنا رہی ہے جس کا نام ہرنیت کور ہم نے بچپن میں رکھا تھا آج تک اس کا نام ہرنیت کور ہی چل رہا ہے اور یہ جو ابھی کڑچی ہے یہ میں مار رہا ہوں سو دہڈی آٹھا اس کے ساتھ میں رل جائے رل جائے مطلب مل جائے مطلب مکس ہو جائے ٹھیک مار رہا ہوں کڑچی پرفیٹ بولا میری بیٹی نے کڑچی مار لیتا ہوں یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے یہ کیسے ہونا چاہیے بلکل گاڑا ہو جانا چاہیے اس میں لمز وغیرہ لمز نہیں ہونے چاہیے اس کو پورے ملا کے اسے گاڑا ہو جائے اس میں لمز نہ بنے تو یہ جو آٹھا گھی گھی اور آٹھا مکس مکس اور مزے کی بات ہے اس کو یہ بنا رہی ہے گھڑ کے پورڈر کے ساتھ چینی کے ساتھ نہیں چینی یعنی کھوڑا تو ہلڈی ہے بیسے پنی ہلڈی ہوتی ہے چینی سے بہتر ہے گھڑ گھڑ کا اس میں پورڈر ڈلے گا گھڑ یہ مکس ہوتی جاری ہے اور اس کی جیسے جیسے کچھ بھی بڑے گی ہمارے گھر کا جو میر ممبر ہے ڈوڈو وہ کچن میں آنا شروع ہو جائے گا اس کی بھی پنیاں بہت زیادہ فیوریٹ ہیں ایک نمبر کا کچھتا ہے یہ کچھیاں مارنا یہی مین ایک ہوتا ہے کہ اس کو بڑے اچھے سے مکس کر دینا گھی کے ساتھ اور ہلکا سا نرم ہی رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں اس کو گیاس میں تب تک رکھنا ہے اپکورس نیچے آگ لگا کے جب تک یہ لال نہ ہو جائے یہ سب یہ براون ہے اور یہ رنگ بدلے گا اور یہ رنگ وہ ہلا رنگ نہیں جیسے دنیا رنگ بدلتی ہے یہ رنگ اچھے کے لئے بدلے گا تو جب ہی بھی آپ اپنا رنگ بدلو اچھے کے لئے بدلو گندی چیز کے لئے مت بدلو آپ سمجھ دے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں فیوریٹ ہے پننی بھائی سب کو پتا لگ گیا ہے کہ پننی بان رہی ہے یہ آ گیا ہے کچھن میں یہ دیکھا ٹیل کے ایسے ہلری اس کی کہ پننی بان رہی ہے واہ پننی دیا ہاں سگیا پننی بہت پساندے دنو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنے گی اور ملے گی پوچھنا ہی لا جا دا یہ بیٹی کے پاس آکے بیٹھ گیا کہ پننی بان رہی ہے پننی کھانی پننی یہ یاد رکھنا ہے یہ جو ہم نے آٹا اور گھی ہے یہ لو فلیم میں ہم نے پکھانا ہے تو میرے خیال سے پندرہ سے بیس منٹ لگیں بیٹی بول رہی ہے تو یہ پننی میں میرا بھی ہاتھ ہے کیونکہ تھوڑی سی کڑچی میں نے ماری ہے یہ سب یاد رکھنا ہے آپ نے دیکھو کہ کلر تھوڑا براون ہو گیا اس میں یہ گوند جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس کو پیسا ہے لیکن اس کو پہلے بھونہ تھا گی میں جو میں آپ کو بتانا بھول گیا اس کے بعد اس کو پیسا ہے اب اس میں ہو جائے گا مکس جب ہم سب مل کے رہتے ہیں اس کا سواد ہی کچھ ہو جاتا اب اس کے ساتھ مکس ہوگا اچھا سواد دے گا آپ لوگ پلیز مل کے رہا کرو تو ہی جا کے جو ہے بڑی سویڈ سی بڑی پیاری سی بنے گی آپ سمجھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی میری بیٹی سمیں تھوڑا سا جنجر پاورڈ ڈالے گی اس کو سند کہتے ہیں وہ اس لئے تھوڑا دالیں تھوڑا دالیں کیونکہ مممہ کو پسند ہے مجھے پسند نہیں اچھا کیونکہ اس کو بلگل پسند نہیں ہے لیکن مممہ کو تھوڑا پسند ہے تو اس لئے تھوڑا ڈال دے تو اپنا بھی کام ہو گیا مممہ کا بھی ہو گیا خوشبو آئی یہ جو خوشبو آئی نا یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کو پر سونگ نہیں پڑے گی سونگ تو آپ پاؤ گی بہت پیاری کچھ بو ہے اس میں اس نے تھوڑا سا گڑ سونڈ ڈالا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو جنجر سونڈ جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں گڑ کیوں میں آئی جا رہا ہے 10-12 منٹ پکتے ہوئے پکتے ہوئے پکتے ہوئے اسے تھوڑا اور پکانا پڑے گا کیونکہ ہر چیز کامیابی کی طرف جاتی ہے یاد رکھنا جتنا پکے گی اتنا بڑیہ ٹیز دے گی آپ سمجھ رہے ہیں کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے کافی ہو چکا ہے تو we are گوئنگ ٹوورڈز دی پنی اس میں پیار بھی ہے اس میں بہت سارا پیار ہے آپ کو اس ولوگ میں آپ کو میری شکل نہیں دکھے گی کیونک میں کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہا میرا مطلب ہے میری طویت خراب ہے چھنجو طویت خراب ہلا مو کیسے کسی کو دکھا ہے اچھی اچھی پنی دیکھو آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹرانگ سی کڑک سی پنی بننے کے لئے اس کو کتنے سٹیجز کے تروں جانا پڑ رہا ہے آگ کے تروں اس کو ہر ایک کے ساتھ ملنا پڑ رہا ہے جیسے ابھی میں نے دکھایا گوند پڑی آٹا گھی ڈرائی فرونس ڈلیں گے گڑ کی چینی ڈلے گی گڑ کا پاورڈر مطلب اسی طریقے سے آدمی بھی ہے کامیاب ہونے کے لئے یعنی سٹرانگ سٹیجز میں پہنچنے سے پہلے ہر سٹیجز سے جانا پڑتا ہے اب یہ مطلب سوچو کہ سیدھا آپ اسے پہنچ جاؤ گے اور سب کے ساتھ مل کے جانا ہوتا ہے یہ لوگ نا ہم لوگوں آپ پاس میں لڑا رہے دھرم کے نام پہ پلیس اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور ایک جڑ ہو کرو تو ہی ایک سٹرانگ سی پیاری سی پننی بن پاؤ گے آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی پروٹس ہمیں صرف بادام اور سیوگی یعنی کی کسمیس پسند ہو ہم صرف وہ ہی ڈال رہے ہیں آپ کو جو جو پسند ہے آپ ڈال لو آپ وہ کس میں روک ہے بہت خوش رو اور میٹھے بنے رو ماما ایک بار چیک کر لو لو جی اب جو ہماری جو گورنمنٹ ہے ہوم منسٹر وہ چیک کرنے آئے گی تو میری پرسنل بی بی یعنے میری بیٹی کی ممی نے پاس کر دی کہ پک چکی ہے میڈم وہ تو ڈالو جو گڑ کا پاوڈر چینی ڈالتے ہیں جو ہم ایچے اتار کے ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت گرم ہے وہ فٹا فٹ ملت ہو جائے گا دو منٹ بعد ڈالیں گے آپ سمجھ گے ہر چیز کو چیز کو ڈالتے ہیں ایسے نہیں کہ بس شروع ہو جو ایک دام ہم چینی نہیں ڈالیں گے ہم گڑ کا پاوڈر ڈالیں گے گڑ کا پاوڈر گیس ہوتا ہے پھر بھی کڑائی کڑچی جو چلتی جا رہی ہے اگر ہم نہیں چلائیں گے تو یہ جل سکتا ہے کڑائی ابھی بھی گرم ہے اس سے پہلے میں بھول یہ بتا دوں کہ اس میں جو ہم گڑ کا پاوڈر ہے یعنی گڑ کی چینی جو ہے وہ ہم آدھا کلو ڈالیں گے تو آدھا کلو آٹا تھا آدھا کلو گھی تھا 200 گرامز گوند اور آدھا کلو آدھا کلو گڑ کا پاوڈر ہے تھوڑے بادام تھے تھوڑی سوگی تھی تھوڑا سا سند یعنی جنجر پاوڈر تھا اب اس کو ہم تھنڈا کر رہے ہیں پھر اس میں ہم جو آپ کو بتایا تھا گڑ کا پاوڈر وہ مکس کریں گے اور جیسی تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم گڑ کا مکس کریں گے پھر اس کے ہم پینیا کے پیڑے بنائیں گے ہاں لڈڈو بنائیں گے جو بھی ہے بات تو یہ ہے یہ میرا طریقہ ہے تھنڈا کرنے کا جلدی ہوا جاں تھنڈا ہو جاں تھنڈا ہو جاں ہاں جلدی تھنڈا ہو جاں ہاں اب یہ کافی تھنڈا ہو چکے ہیں 20 منٹ ہو گیا اب اس میں جائے گڑ کا پاوڈر جنڈی بول لو پاوڈر بول لو آپ کو چینی ڈالنے چکر ڈالنے چینی ڈالنے چینی ڈالنے زنہ پاوڈر 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 مخت مخت بد Stream پاوردر فکر پاوڈر cooking اسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر اصلی مزا لینا ہے تو اس کو پہلے ہم اچھے سے شیپ دیں گے جو بھی اس کے لڈو بنائیں گے سو رکھیں گے تھنڈے ہونا رکھیں گے تب کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہوگا ہمارا جو مین شیف ہے وہ تیش کرے گا پننی اور بتائے گا کیسا ہے یس اس کو سواد لگی ہے پننی سو پننی اس پاس اب ہم اس کے شیپ بناتے ہیں ٹھیک ہے دوڑا؟ اکی؟ ٹائنکیو یہ یاد رکھنا کبھی چھے مینے ایک سال میں ایک بار تھوڑی سی پننی کھلا جی تو کوئی بات نہیں یہ تو ڈاکس کو ایسے بیٹھا نہیں کھلاتے ہیں یہ جرور یاد رکھنا ٹھیک ہے اب یہ بھائی صاحب اس پننی سے دور ہی نہیں ہوں گے بھگانا پڑے گا اس کو چل جوڑو جا پلیز گو اور نہیں خاص ہی دا نا میرا بچہ یہ پننی کو شیپ لڈو دینا شروع ہو گئے یہ ایسے دے کے پیار سے ایسے اب یہ پوری پلیٹ بھر جائے گی ٹھیک ہے اب پلیز مجھے جانے تو پوری پلیٹ بھرنے کی بیٹھ کرو کہ خود بنا لو نا یار لے تو پھر مسٹر سنگھ سندوری ہٹ کو آپ دے دینا آپ کے لئے سپیشل آرڈر ہم ڈال دیں گے مسٹر سنگھ سندوری ہٹ بھائی آر پی ٹی ممبائی ملاڈ ویشت تو چلو آپ نے دیکھ لیا یہ کتنا سیمپل ہے ابھی آپ خود بنا لونے تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ ییس بیٹی نے کہا کہ ہم آرڈر بھی لے لیں گے مسٹر سنگھ سندوری ہٹ بھائی آر پی ٹی ممبائی ملاڈ ویشت اگر آپ پر یہ آرڈر دیں گے تو ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے جی اوکے ٹیک ہے بھائی ہیپی پنننگ